بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سے امید خیر وافیہ سنگے ناظرین اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا تھا لیسن نمبر تھری میں اے بی سی ڈی کی آواز کو اردو میں کیسے بولیں گے آپ نے اس پر بڑا پیار دیا تھا میں اس پر دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں لیسن نمبر فور میں سی کی آواز کے بارے میں یعنی سی کی جو آواز آتی ہے کبھی 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 سا اور کبھی کبھی کچھ اور تو کہاں پر کیسے پڑھیں گے یہ کئی سارے اسٹوڈینٹس کنفیوز رہتے ہیں کہ کہاں سی کو کہا پڑھا جائے گا کہاں سی کو شا پڑھا جائے گا اور کہاں پر سا پڑھا جائے گا تو اس ویڈیو میں میں نے ستا ہے کہ سی کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ تک شیئر کر دیا جائے تو شروع سے لے کے اند تک اس ویڈیو میں لگے رہیے گا ایک سیکنڈ بھی آپ کو اسکپ نہیں کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں میں نے آپ لکھا ہے لیسن نمبر پور یعنی درس نمبر چار پرونانسیشن آف سی ای بی سی ڈی میں جو لیٹر آتا ہے سی اس کی آواز پرونانسیشن اس کا تلفز اور اس کی آواز بہت ہی اہم ویڈیو ہے اس کو آپ ذرا گھوڑ سے سمجھیں یہاں دیکھئے ہمارا رول نمبر ون ہے سی کے بعد ای آئی وائی میں سے کوئی آتا ہے تو اس کا اچارن سہ ہوتا ہے یعنی سی کا جو تلفز ہوگا وہ سہ چھوٹی سین کے شکل میں ہوگا آئیے اس کا ایزمپل دیکھتے ہیں این آئی سی ای نائس نائس منس ہوتا ہے اچھا یہاں پر دیکھئے سی کے بعد ای آیا ہوا ہے تو میں نے ابھی بتایا کہ سی کے بعد ای آیا ہے تو ہم سی کو کیا بولیں گے سہ بولیں گے تو یہاں پر ہم نے دیکھا نائس سا سا کی آواز آگئی تو آپ اسی طرح سی کا استعمال کریں گے دوسرا ایزمپل دیکھیں سی آئی ٹی آئی زیڈ ای ان سی ٹیزن سی ٹیزن میں ہوتا ہے شہری یہاں پر دیکھیں سی کے بعد آئی آئے ہوا ہے ہمارا جو اس رول کا دوسرا ایزمپل ہے سی کے بعد آئی کا آنا تو سی کے بعد جب آئی آئے گا تو اس سی کو بھی ہم سا بولیں گے کہاں پر ہم نے سی سی ٹیزن سی سی ٹیزن ہم نے کر دیا ہے تیسرا ایزمپل دیکھیں سی وائی سی ایلی سائیکل سائیکل میس سائیکل یہاں پر دیکھیں سی کے بعد وائی اگر آئے تو اس سی کو بھی ہم سا پڑھیں گے اسی وجہ سے ہاں پر سائیکل آیا ہوا ہے یہ تو سی کا رول نمبر ون تھا ایک قائدہ تھا اب آئیے دوسرا قائدہ دوسرا قائدہ کیا لکھا ہے سی کے بعد اے او یو کی ایل سی میں سے کوئی ہو تو سی کا اچارڑ کو ہوتا ہے اس سے پہلے بھی تک ہم نے جانا تھا کہ سی کا اچارڑ سو ہوگا اگر سی کے بعد یہ سارے آئیں گے تو اب ہم جانیں گے کہ سی کے بعد اگر یہ سارے لیٹرز آئیں گے جہاں میں اس کوئی ایک آیا گا تو اس کا اچارڑ کو جائے گا آئیے اگزامپل سے سمجھتے ہیں ہمارا پہلا اگزامپل ہے کیبل کا کیبل میس ہوتا ہے تار تو اب دیکھیں سی اے بی ال کیبل کیبل میس ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں سی کے بعد اے آیا ہوا ہے یعنی پہلا سی کے بعد اے تو سی کے بعد جب اے آئے گا تو ہمارا کیا رول تھا تو سی کو ہم کو پڑھیں گے اسی لیے وہاں پر سیبل کے بجائے ہم کیبل پڑھ رہے ہیں دوسرا ایزامپل دیکھیں سی او اے ال کول کول میس ہوتا ہے کوئیلا تو ہمارا کیا رول تھا کہ سی کے بعد اگر او بھی آئے تو ہم سی کو پڑھ لیں تو ہاں پہ کول میں سی او اے ال کول سی کے بعد او آیا تو ہم اس کو سو نہیں پڑھیں گے بلکہ کول پڑھیں گے کول میس کوئیلا نیچ ایگزامپل دیکھئی سی یو پی کپ کپ میس پیالا تو ہمارا کیا تھا کہ سی کے بعد یو آئے ہم اس کو سنہیں بلکہ کپ پڑھیں گے ہم سب کی وجہے کپ پڑھیں گے اس لیے ہمارا رول کیا کہ سی کے بعد amupik پڑھیں گے دیکھیں Perspective سی کیوپ دینیاں اسی وجہ سے ساک کے بجوہے ہم کپڑھیں گے تب ہی جا کے ہمارا یہ ورد صحیح ہوگا اب آگے دیکھ لیجئے کرویل سی آر یو ای ایل کرویل میں سوٹا ہے زالن جھگڑ آلو آدمی یہاں پر دیکھئے سی کے بعد اگر آر آئے تو ہمارا رول کیا کہتا ہے اگر سی کے بعد آر آر آئے تو ہاں پر ہم سی کو کو پڑھیں گے اسی وجہ سے یہاں پر شروع ایل کے بجائے ہم کرویل پڑھ رہے ہیں نیکش ایزامپل دیکھیں سی او این ٹی اے سی ٹی کونٹیکٹ کونٹیکٹ میس ہوتا ہے رابطہ ہے ایک دوسرے سے کنیکشن ہونا یہاں پر دیکھئے ہمارا سی کے بعد ٹی آئے گا یہاں پر دیکھئے سی کے بعد ٹی ترول کیا آتا ہے کہ سی کے بعد اگر ٹی آئے گا تو اس سی کو بھی ہم سا نہیں بلکہ کو پڑھیں گے اسی وجہ سے ہاں پر کونٹیسٹ کے بعد آئے کونٹیکٹ پڑھیں گے کیونکہ ہمارا رول کیاís کہتا ہے کہ سی کے بعد ٹی آئے گا تو ہم کونٹیکٹ پڑھیں گے نيقش دیکھئے کلاس سی ایل اے ڈبل ایس کلاس کلاس میں سو ہوتا ہے چھا درجہ جس درجہ میں جس کلاس میں آپ پڑھتے ہیں اسی کو کلاس بولتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے سی کے بعد ال آئے تو ہمارا رول کیا ہے کہ سی کو ہم کب پڑھیں گے یہاں پر دیکھئے سی کے بعد اے لائے آئے تو ہم اس کو سلاس رہی پڑھیں گے بلکہ کراس پڑھیں گے کیونکہ رول ہمارا ہے سی کے بعد اے لائے تو ہم اس کو کراس پڑھیں گے نیکش اگزامپل دیکھیں ایکسپٹ اے ڈبل سی ای پی ٹی ایکسپٹ ایکسپٹ میس ہوتا ہے قبول کرنا اب یہاں پر دیکھیں سی کے بعد اگر سی آئے تو ہم اس کو کو پڑھیں گے اور یہاں پر اس اگزامپل میں سی کے بعد سی آیا ہوا ہے تو اب یہاں پر ہم ایسیپٹ کے وجہ ایکسپٹ پڑھیں گے کیونکہ ہمارا رول تھا سی کے بعد اگر سی آئے تو ہم اس کو کو پڑھیں گے اسی وجہ سے ایسیپٹ کو جائے ایکسپٹ پڑھیں گے تو ان سی کے دو رول کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ دیجئے کہ سی کے بعد اگر ای آئی وائی میں سے کوئی آئے گا تو سی کو سا پڑھیں گے اور اگر سی کے بعد اے او یو کے آٹی ایل سی میں اس کو ایک بھی لیٹر آئے گا تو اس سی کو ہم کو پڑھیں گے اس کو بہتر سے سمجھ دیں گے تو آپ کو کہیں بھی کنفیوزن کا شکار نہیں ہونا پڑھے گا سی کا رول نمبر تھری سی کا رول نمبر تھری دیکھئے سی کے بعد آئی اے اے ہو تو اس کی آواز شا بن جاتی ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سی کو سا پڑھتے ہیں چھوٹا سا اس کے بعد کو پڑھتے ہیں اور اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ سی کو شا بڑا شا بڑی شین کہاں پڑھتے ہیں دیکھئے سی کے بعد آئی اے یہ ہو تو اس کے آواز شا بن جاتی ہے ہم لوگ اس کو دیکھ چکے اب آئی اگزامپل دیکھتے ہیں سوشل سوشل میس ہوتا ہے سماجی تو یہاں پر دیکھئے اس سو سی آئی اے سی کے بعد آگیا آئی اے اور ہم نے بتایا تھا کہ سی کے بعد آئی اے آئے گا تو اس سو کو ہم کیا پڑھیں گے شو پڑھیں گے کہ یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے سو شل سو شل سو شل سو شل یعنی چھوٹا سو سے نہیں بڑھکی بڑا شاہ سے بنائی ہے نیکس ایسا پر دیکھئے اوشین ہم نے کیا بتایا تھا کہ سی کے بعد ای اے آئے جہاں پہ دیکھئے او سی اے اے ان یہاں پہ دیکھئے سی کے بعد ای اے آیا ہے تو سی کے بعد جب ای اے آئے گا تو ہمارا رول کے حساب سے کیا بنے گا بڑا شاہ بنے گا اسی لئے یہاں پر اوشین ہو جائے گا اس کے علاوہ اوکین چھوٹی سنس نہیں پڑکی بڑی شین اور بڑا شاہ اوشین کہنا ہے گا نیکس دیکھیں آہ سی کا اگل نمبر فور سی کے بعد ایچ ہو تو اس کی آواز کبھی چاہ کبھی کو اور کبھی شاہ بن جاتی ہے اس کے پہچاننے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے بس اتنا سمجھئے کہ جو بچہ لگتار پڑھتے رہتا ہے پڑھتے رہتا ہے تو اس کو ایک اور ایک انبوہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پر چاہ پڑھے گا کہاں پڑھے گا اور کہاں اس کو دوسری آواز میں پڑھے گا تو دیکھیں میں نے کچھ اگزامپل لکھا ہے مچ 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 ہوتا ہے بہت یہاں پہ دیکھئے سی کے بعد ایچ آیا ہے تو سی کے بعد ایچ یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے چھو کون نہیں پڑھیں گے چھو نہیں پڑھیں گے بلکہ چھو پڑھیں گے مچ اسی طرح دیکھئے کیمشٹری سی ایچ ای ای ایس ٹی آر وائی یہاں پہ دیکھئے سی کے بعد ایچ آیا ہے تو یہاں پہ ہم چو نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ کو پڑھ رہا ہے تو کبھی کبھی چو اور کبھی کو یہ انگوہوں کی حساب سے ہم جان پائیں گے یہاں پہ کیمشٹری ہے نیچ دیکھیں مشین ایم اے سی ایچ آئی این ای یہاں پہ دیکھئے سی کے بعد ایچ آیا ہوا ہے تو اب یہاں پہ ہم نہ چو پڑھیں گے نہ کو پڑھیں گے بلکہ شو پڑھیں گے سی کے بعد ایچ آئے تو شو پڑھیں گے اور یہ کبھی کا وار ہوتا ہے یعنی یہ ادھکتر کیس میں نہیں بلکہ کبھی کا وار ایسا ہوتا ہے کسی کو کو چو اور شو یعنی اچ آنے کی کنڈیشن میں کبھی کبھی ہوں ہم الگ الگ بدل دیتے ہیں لیکن یہ جو نورمالی میں نے آپ کو بتایا اس کا یوزہ دیکھتر ہوتا ہے اس کو آپ رکھ لیجئے اور اس کو بھی رکھ لیجئے کہ کہاں سی کو سو پڑھیں گے شو پڑھیں گے کو پڑھیں گے اور چو پڑھیں گے یہ سی کا جو چاروں رول میں نے آپ کے سامنے لکھایا اور بتایا اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے اور سمجھ لیں گے تو سی کے بارے میں آپ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوں گے اس کو رکھ لیجئے سمجھ جائیے ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے پسند کیا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے پھر اس کے بعد ہم مینیں گے نیکسٹ ویڈیو کے لے کر اسی طرح کی ویڈیو کے لے کر مینیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ اسلام علیکم